اعو بکر صدیق لیتے ہیں ہم رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے تقریب سوہ دو سال کی خلافت ہے خلیفہ ہے رات میں اٹھ کے باہر جاتے ہیں اور راتوں کو جا کر خدمت کر دے ایک بڑی نابینہ عورت کی سب سے افضل انسان انبیو اور رسول کے بعد کون ہے اعو بکر صدیق یہ رات میں جا کے یہ کام کرتے ہیں اس کو تو ہم نے سوشل ورک فلان جماعت کا کام ہے فلان تنظیم کام بل کے سب ان کے حوالے کر دیا یہ قرآن و سنت سے دیا گا حکم ہے جو اسلاف نے سب سے زیادہ سمجھا اور اعو بکر صدیق نے سب سے زیادہ اس کو سمجھا کیونکہ امت کے اندر سب سے زیادہ علم والی شخصیت اللہ کے رسول کے بعد کون تھی معلوم آپ کو اعو بکر صدیق ہی تھے سب سے امت والی شخصیت کون تھی معلوم آپ سلم کے بعد دنیا میں اعو بکر ہی تھے علم میں بھی آپ سب سے آگے تھے اور راتوں کو جا کر خدمت کر دے ایک بڑی نابینہ عورت کی اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کون سے صحابی تھے جو ان کے پیچھے چلا کرتے تھے بتائیے سیکنڈ کون تھے جو ان کے پیچھے تھے ہر کام میں ان سے آگے جانا چاہتے تھے کمپیٹیشن اچھے لوگوں کا اپنے سے اور اچھے لوگوں سے ہوتا ہے تو ان کے پیچھے ان کے کمپیٹر کون تھے معلوم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حد او بکر کے انتخال کے باتے ہیں تو عمر پوری زندگی جاتے رہے اس کی خدمت کے لئے چونکہ ظاہر چیزی بات ہے نیکی میں دوسرا آدمی تو چھوڑنا نہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گائیں ایڈیس کو سیچ کریں جزاکر لہ